بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سینل کلاس انہیتی آپ لوگ سب خیرے سے ہوں گے آپ کا اسلامیات کا سبق نمبر دو ہم لوگ خطبہ حجت الودا پڑھ رہے تھے جس کے ہم نے ریڈنگ انڈرسٹینڈنگ کر لی تھی جس کے اندر حجت الودا خطبہ جو آخری خطبہ الودائی حج کا جو خطبہ تھا حضور باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمانوں کو دیا تھا اس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی اس کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا تو یہ آپ کے اس کے شورٹ پوشن آنسز ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ لوگوں نے اپنی کاپیز پر نوٹ ڈاؤن کرنا ہے پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس تاریخ کو مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے جواب ہے آپ کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مسلمانوں کو لے کر چھبیز زکت کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے اینڈنگ لائن مست ہوگی سیکنڈ پوشن ہے زلحجہ کس تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے یا ان کو اجازت ملی اور بیت اللہ کو دیکھ کر کیارشات فرمایا چار زلحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے خانہ کعبہ ورنظر پڑی تو فرمایا اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف اتا فرما اینڈنگ لائن کوئشن نمبر تری ہے آپ کا خطبہ حجات الودہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کے متعلق کیارشات فرمایا جواب آپ کہے گا خبردار جس کے پاس کسی کی امانت ہو پس اسے چاہیے کہ وہ مالک کو لوٹ آ دے اینڈنگ لائن سوال نمبر چار ہے آپ کا اتاعت امیر کی اہمیت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جواب ہے آپ کا یہاں پر آپ لوگ لکھے گا حدیث نبوی ٹھیک ہے حدیث نبوی ہڈنگ دیجئے گا اس کے نیچے نیکس لائن میں جیسے ہم لوگ سینٹر میں سارے جو کوٹیشن یا کوئی بھی کال یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بھی بات سے ہم لوگ لکھتے ہیں وہ ہم لوگ سینٹر میں کر کے لکھتے ہیں اگر کٹی ہوئی ناک والا حبشی تمہارا امیر ہو یعنی تمہارا حکمران ہو اور وہ تم کو اللہ کی کتاب کے مطابق لے کر چلے تو اس کی اطاعت فرما پر تاری کر ٹھیک ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امیر کو بھی صحیح قرار دیا جو حبشی ہو جس کی ناک بھی ناک ہو یا مطلب اس طرح یہ نہیں کہ اس کی ناک ختم نہیں ہوگی بلکل نہیں ہوگی مطلب یہ کہ وہ کسی بھی طرح سے عزت کے قابل نہ ہو جو لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ جو دلما ہوتا ہے اور جو انسان ہوتا ہے وہ ہم لوگوں کو نہیں پتا ہوتا وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ انسان کونس انسان کی کتنی حیثیت ہے تو اس کے لئے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے بارے میں ان کے مطابق لے کر سلطانہ تو تم اس کے پیچھے چلو یہ تمہارا فرض ہے سوال نمبر پانچ ہے خطبہ حجت الودا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کس بات کی گواہی لی یہ گواہی آپ لوگ ہیٹنگ دیجئے گا رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین بار صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے صحابہ کرام نے کہا صحابہ کرام یہ کوشن ماہ کا پیغام پہنچا دیا ہے کیونکہ انہوں نے کوئی سوال لیا تھا صحابہ کرام نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے اور حق نبوت ادا کر دیا ہے اور پوری خیر خواہی فرما دی ہے اس کے بعد بھی انڈنگ لائن لگائی گا آپ لوگ اور یہ سارے کوشن آنسرز لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے جو ہے اپنا اس کو یاد بھی کرنا ہے اور یہ کام سرمیٹ بکھر بائی لگا ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز نہ سمجھ آئے تو وہ پوچھ لیجئے گا شورٹ کس آنسرز کے علاوہ آپ لوگ کا جو بکورک ہے آپ لوگ وہ بھی دیکھ لیجئے وہ بھی ساتھ ہی کر لیجئے گا خالی جگہ پور ہے فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کو تمام بطوں سے پاک کر دیا نمبر دو خبردار ہر مجرم کے جرم کا وبال اسی پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیسوا تھا خطبہ حجات الویدہ میں امن و آشتی کا کی تعلیم دی گئے اے لوگو تمہاری عورتوں کا تم پر حق ہے اور تمہارا ان پر حق ہے نیکسٹ آپ کا آجاتا ہے درست جواب کی نشان لگانے پہلی ہے خطبہ حجات الویدہ سننے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار ایک لاکھ چون ہزار یا ایک لاکھ چودہ ہزار تو جو سننے والوں کی تعداد تھی وہ ایک لاکھ چوالیس ہزار تھی نمبر دو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجات الویدہ کس سنے ہجری کو دیا سات آٹھ نو دس تو آنسر ہے آپ کا دس ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجات الویدہ کس میدان میں دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں کتنے حج کیے ایک دو تین یا چار آپ نے ایک حج کیا تھا جو اپنی وسال سے پہلے کیا تھا خود بحجات الویدہ میں فضیلت کا میار کس کو قرار دیا ہے ذات برادری مال و دولت جاہو منصم یا تقوی تقوی یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس پر امان رکھنے کے اس میں دیا ہے کہ پرحیزگاری کیا جائے یہ دونوں کام آپ لوگ کر لیچے گا کوئسا نانسرز بھی آپ لوگ اپنے کوپی پر رائٹ ڈاؤن کر لیچے گا اور اپنا یہ بک فک بھی کمکلی کر لیچے گا یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت خیال رکھے گا اور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ